پاکستانی سوچ رکھتی ہے ادلیہ کی کالی بھیڑیں بانی پی ٹی آئی کو رلیف دینے پر تلی ہیں دن رات مشورے ہو رہے ہیں کیسے بانی پی ٹی آئی کو زمانت دیں ملک میں خوشحالی نہ آئی تو کوئی جج ہوگا نہ سیاستدان وزیراعظم شہباز شریف کا مسلم لیگنون کی جنرل کانسل کے اچلاح سے خطاب کہا ایک سو نوے ملین پاؤنٹ نواز شریف نے نہیں بانی پی ٹی آئی نے چوری کیے جیل سے نکلنے کی سازشیں ناکام ہوں گی بانی پی ٹی آئی افواج اور شہدہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں پاکستان کی خوشحالی صرف چار پانچ لوگوں نے چھین لی کروڑوں عوام کو اس خوشحالی سے محروم کر دیا اندن گئے تھے جرنیل زہیر الاسلام وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا عمران خان صاحب آپ ہمیں تانہ دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے بتائیں ذرا بتا دیں آج پاکستان کی خوشحالی دوہزار سترہ میں چار پانچ لوگوں نے چھین لی لندن میں پلان بنایا گیا نواز شریف کی حکومت ختم کرنی ہے لندن انجلاس میں ایک جنرل صاحب بانی پی ٹی آئی کینیڈا سے آئے مولانا اور پرویز الہی تھے جنرل زہیر الاسلام نے کہا کہ تیسری قوت ڈیلیور کر سکتی ہے بانی کہہ دیں تیسری قوت وہ نہیں تھے تو سیاست چھوڑ دوں گا نواز شریف کا مسلم لیگ نون کا صدر بننے کے بعد پہلا دھوان دھار خطاب کہا بانی پی ٹی آئی پہلے ان باتوں کا جواب قوم کو دیں پھر ہم سے بات کریں شہباز شریف صاحب حمد کریں صرف ڈیڑھ دو سال مشکل ہیں ساکب نصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا یہ واپس لے کے آئے ہیں تو خموش کیوں بیٹھے ہیں ان کو خوشی منانے نے دیں آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ساکب نصار کا فیصل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارق کیا جاتا ہے آج نواز شریف الحمدلہ پھر کڑا ہے آپ کے سامنے جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بھئی بیٹے سے نہیں لی نا میں نے تمہارے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں مانگی تھی نعرے اور تالیاں نواز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب شہباز شریف نے گلے لگ کر مبارک بات دی شرکہ کے نواز شریف کے حق میں پرجوش نعرے نواز شریف نے کہا ساکب نصار نے زندگی بھر کے لیے صدارت سے ہٹایا تھا کارکنوں نے ساکب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا بلائیں ساکب نصار کو دکھائیں کارکنوں کا فیصلہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تمہارے بیٹے سے تو نہیں مانگی نواز شریف کی شاہد خاکہ نباسی مفتا اسماعیل خواجہ آسیف ساد رفیق رانہ سناولہ شہباز شریف اور مریم نواز کی تعریف مشکلات برداشت کرنے پر خراج تحسین پیش کیا وزیراعظم کا ملک سے غیر اعلانیہ لوٹشڑ ان ختم کرنے کا حکم بجلی بندش کی عوامی شکایات پر شہباز شریف برہم ہو گئے کہا نقصان میں چلنے والے فیڈرز پر لوٹشڑنگ کا دورانیاں کم کیا جائے بجلی چوری روکنے میں ناکام افسروں اور ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم وزیراعظم نے بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی منظوری بھی دے دی وزیراعظم خیبر پختونخواہ سے ملاقات میں پیشرفت کو سراہا گرمی میں بجلی کی گھنٹوں لوٹشڑنگ عوام بے حال کراچی میں لوٹشڑنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے تک جا پہنچا لہور اور پنڈی میں چھ سے آج گھنٹے کی لوٹشڑنگ کوئٹا میں آٹھ سے دس گھنٹے بچھلی غائب رہنے لگی راجنپور سکھر حیدراباد گھوٹکی نوابشاں میں گھنٹوں بچھلی بند پشابر کی شہروں کا سبر جواب دے گیا بجلی کی تلاش میں سڑکوں پر آگئے مظاہرین نے موٹوے ایم ون بند کر دی جس سے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں پاکستان ایشیا کا گرم ترین خطہ بن گیا جگب آباد باون ڈگری کے ساتھ گرم ترین شہر رہا دادو لڑکانا موجدادوں میں اکی آون ڈگری رحیم یار خان سے بی سکھر خانپور بھککر خیرپور میں پچاس ریکارڈ کیا گیا لاہور میں روان سال کا گرم ترین دن پارہ چھالیس ڈگری کو چھو گیا بشاور تین تالیس اسلام آباد اکتالیس کراچی اڈتیس اور کوئٹا میں چونتیس ریکارڈ کیا گیا کراچی میں اکتیس مئی تک پارہ چالیس ڈگری تک جانی کی پیش گئی پنجاب نے توفانی بارشوں کا الرٹ جاری سی پیک کا اگلا مرحلہ شروع ہونے کو تیار وزیراعظم شہباز شریف نے خوشخبری سنا دی کہتے ہیں سی پیک کے اگلے مرحلے کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں چین پاکستان کی موشی ترقی میں اہم شراکتار ہے چینی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پاکستان میں سنتیں لگانے کی دعوت دیتے ہیں چینی سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فرہم کریں گے ایٹمی دھماکوں پر ملک میں یوم تکبیر منایا گیا 28 ماہ 1998 کو پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکیں کیے یوم تکبیر پر ملک بھر میں عام تحتیل تھی ملک کے چھوٹے بڑے مختلف شہروں میں ریلیا نکالی گئیں اس ایٹمی ٹیکنالوجی کا ویجن شہید ذرفکار علی بھٹو صاحب تھے جنہوں نے اس ملک کو ایک عظیم ٹیکنالوجی دی اور یہ پورا کریڈٹ میرے قائد شہید ذرفکار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے اور اس کی قیمت انہوں نے بہت بھاری ادا کی میں کہتا تھا کہ اس کی لڑائی عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے پی ایم ایل این سے نہیں ہے کسی اور پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہے کسی جنرل سے نہیں ہے کسی ادارے سے نہیں ہے اس کی لڑائی پاکستان سے ہے کیونکہ یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے یہ شخص ہم پر پلانٹیڈ ہے آپ ایک احسان فراموش شخص ہو عمران خان بھٹو خاندان نے ملک کو ایٹمی قوت بنانے کی قیمت ادا کی نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے ایٹمی دھباکوں کا کریڈٹ بھٹو شہید کو جاتا ہے اور وہی اس کے بانی ہیں سینئر وزیر سن شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی کی لڑائی صرف پاکستان سے ہے اس احسان فراموش شخص نے سوشل میڈیا پر گمراہ کن حقائق پیش کیے قوم بانی پی ٹی آئی جیسے بے روپیے کو پہچانے کابینہ کمیٹی براہ سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کا قیام بارہ رکنی کمیٹی کے چیئرمن خود وزیراعظم ہوں گے کمیٹی میں خزانہ، دفاع، تبانائی، تجارت، فوڈ سیکیورٹی اور آئی ٹی کے وزراش شامل آرمی چیف اور وزرائیالہ کانسل اجلاس میں شرکت کریں گے موسیر نقفی کا کپٹل ایمرجنسی سرویسز شروع کرنے کا اعلان وزیر داخلہ کا سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز کا دورہ شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ہم فیصلے کپٹل سیف سٹی اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنے گی موسیر نقفی نے کہا سینٹرل بزنس ڈسٹرک بھی بنائیں گے اقدامات کا مقصد بہترین خدمات دینا ہے وزیر داخلہ کی ایمبلنس ڈبل وان ڈبل ٹو اور فائر برگیٹ کے عملے سے بھی ملاقات ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے نئے سٹیشن بنانے اور بھرتیوں کا حکم بہریہ ٹاؤن راولپرنڈی آفس پر نیپ کا چھاپا نیپ ٹیم کی بہریہ ٹاؤن کے عملے سے پوچھ کچھ القادر ٹرس سے متعلقہ تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا نیپ ٹیم نے کمپیوٹرز سے ڈجیٹل شواہد اور ڈیٹا حاصل کیا پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس کے جوان بھی نیپ ٹیم کے ہمراہ تھے کسانوں کو براہ راست سبسیڈی دیں گے کسان کارڈ پروگرام کے لیے ہیلپ لائن بنائی جائے گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ارکان اسمبلی سے گفتگو کہاں گندم کی خریداری میں گھپلے ہوتے تھے اب براہ راست کسان کو سبسیڈی دیں گے پرائیس کنٹرول کے لیے الگ سسٹم بنا رہے ہیں خات کی زخیرہ اندوزی برداشت نہیں کارڈ کارخانوں کی گیس پر سبسیڈی ختم کرنے میں پیش رفت پیٹرولیم ڈیویزن کو کارڈ کارخانوں کی گیس پر سبسیڈی ختم کرنے کے حکامات جاری کر دیے گئے وفاقی کابینا کے فیصلے پر عمل درامت کی نگرانی کا ٹاسک پیٹرولیم ڈیویزن کے سپورت ایمکی ایم نے نیپ قوانین میں کی جانے والی چند ترامیم کو نامناسب قرار دے دیا مرکزی کمیٹی کا کہنا ہے کہ پہلے ہی ملکی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا کسی بھی ملزم کو چودہ روز تک تحویل میں رکھنے کے استحقاق کو چالیس روز کرنا کسی صورت سودمند ثابت نہیں ہوگا روشن گھرانہ منصوبے میں بڑی پیش رفت پنجاب میں پچاس آزار گھرانوں کو مفت وشلی فراہم کی جائے گی غریب گھرانوں کو دس ارب کی لاغت سے ریلیف دیا جائے گا سولر سسٹم کی تنصیب پر سو فیصد افراجات حکومت برداشت کرے گی ایس ایم ایس کے ذریعے ریجسٹریشن کی جائے گی مہدے اور فائن کے بعد ڈبل لوٹی بھی سستی لاہور میں مقامی سطح پر تیار ڈبل لوٹی کی قیمت میں پچاس روپے کمی بڑی ڈبل لوٹی ایک سو اسی اور چھوٹی پچانوے روپے میں ملے گی سرکاری نرخ نامہ جاری برینڈڈ بیکریوں نے نئی قیمتوں کے طلاق کو رد کر دیا ڈی جی فوڈ آثورٹی آسن جاوید نے بیکری ایسوسییشن سے ملاقات کی کوئی کارخانہ کوئی کاروباری یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے کاروبار کیسے بڑھانا وہ یہ سوچ رہا ہے میں نے بچنا کیسے ہر آدمی ایک بات کر رہا ہے میں نے بچنا کیسے یہ نہیں بول رہا میں نے بڑھانا پورے ملک کا جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ ساڑھے نوٹ ٹریلین نہیں بنتا اس سال کا سود کا بل ہمارا ساڑھے نوٹ ٹریلین من اب جتنے پیسے ہمارا ملک ریونیو ٹیکس سے سارا سود میں دے لے گا یہ کرز ہمارا تجارت سے اترے گا اس ٹوپی کو اٹھا کے دوسرے سر کی ٹوپی پہ بٹھانے سے یہ کرز نہیں اترنے والا کرز تو اترے گا ایکسپورٹ سے سود نے معیشت کو تباہ کر دیا سنتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تو معیشت کیسے جلے گی پیٹرن ان چیف اپٹرما گوہر اجاز کی وفاقی وزیر تجارت سے گفتگو وسائل اور مسائل کا بتایا وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن سے ملاقات کی مسائل کے حل کا یقین دلائے عوام پر مزید چار عرب کا بوجھ ڈالنے کی تیاریاں سٹیمپ پیپر ڈیوٹیز میں دس کنہ اضافے کی تیاریاں بیان حلفی کا ریٹ سو سے بڑھا کر تین سو روپے ہو جائے گا پانچ لاکھ تک کے معاہدے غیر منکولہ جائدات کی فروخت پر سٹیمپ ڈیوٹی بارہ سو سے بڑھ کر تین ہزار ہو جائے گی سفارشات پنجاب حکومت کو پیش کر دی گئے فلسطین میں مسلمانوں کی منظم نسل کشی جاری عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل نے رفع پر آنگ پرسا دی سیہونی فوج کے ویشیانہ حملوں میں مزید دو سو بے گناہ شہید ہو گئے کویتی ہسپتال غیر فال تبی عملے کے کئی افراد زندگی ہار گئے انڈونیشن ہسپتال سے ڈاکٹرز اور مریضوں کو نکال دیا گیا مظلوم فلسطینیوں پر قیامت دھائے جانے پر دنیا چیخ اٹھی مظلوم اہل غزہ سے اظہار ایک جہتی کے لیے مختلف ملکوں میں احتجاج نیو یورک میں بڑا مظاہرہ اسرائیل کو نکیل ڈالنے کا مطالبہ سپین، فرانس، تیونس، بیروت میں بھی لوگ چڑکوں پر نکل آئے کنیڈین وزیر خارجہ پھٹ پڑی غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کولمبین صدر نے کہا کہ نام نہات جمہوریتیں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے سے قاصر ہیں سپین، نوروے اور آئرلینڈ نے فلسطین کو ریاست مان دیا اسپانوی وزیراعظم نے فلسطین کو تسلیم کرنا تاریخی لمحہ قرار دی دیا آئرش وزیراعظم نے کہا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان امن کا پیغام ہے غزہ جنگ کی صرف مضمت کافی نہیں لاکھوں فلسطینی بے گھر کر دیے گئے مسئلہ فلسطین کا حل صرف سیاسی طور پر ممکن ہے آئرش پارلیمنٹ کے باہر فلسطینی پر چم لہرہ دیا گیا سمندر کے رستے منشات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام پی این ایس اسلط نے گشت کے دوران شمالی بہرہ عرب سے منشات پکڑی ضبط کی جانے والے منشات کی بینڈ اقوامی مارکرٹ میں قیمت ہزاروں ڈالر ہے انسانی بنیادوں پر پاکستان کا بڑا فیصلہ پاکستان نے بھارت کو دو جاسوسوں تک کانسلر رسائی دے دی کانسلر رسائی بھارت کی درخواست پر دی گئی گرفتار نوجوانوں کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے اور بنگلہ دیش اور بھارت میں طوفان رمال نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں چھبیس افراد ہلاک ہو گئے ہزاروں گھر تباہ سمندری دیواریں ٹوٹ گئیں شہروں میں سلاب آ گیا متاثرہ علاقوں میں سکولز اور سرکاری تفاتر بند کر دیے گئے بنگلہ دیش میں طوفان سے سینٹس لاکھ لوگ متاثر ہوئے